موسیقی عزت اسی کی ہے جس نے دین سے وفاداری کی جو مسلک کا غدار ہو اس کے لئے زلت کے سوا کچھ نہیں یہ جملہ ہم اکثر علماء سے سنتے آئے ہیں لیکن اس کا حقیقی مصداق عرفان شاہ کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے موسیقی 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 دیکھا آپ نے اسے کہتے ہیں اصلی حجت العیران مسلک سے غداری تو چلو کی ہی تھی شریعت سے بغاوت بھی شروع کر دی اگر ایک پیر شگل میلے کے لیے سٹیج پر گانے گا سکتا ہے تو استقبال کے لیے اس کے مریدین ڈھول باجے کیوں نہیں بجا سکتے موسیقی 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 ہمارے اہل سنت نہیں بہت دھمک کے اہل سنت نہیں کوئی بد پاک اور چہلوں کا عمل بیس کر کے اسے ہم پہ نہ تھوپے یہ اس طرح کی جو بوری باری سرکاریں ہیں ان کے خلاف ایک راست اقدام یہ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسی سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ایسی سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سرکار کے ساتھ تعلق ہے جس کو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پتہ گلے میں مئسر آیا جو شریعت کا مخاالف ہو شریعت کی جگہ بڑا رہا ہو اس میں تصوف کی تاہ بھی نہیں ہے فاتح جانا تو بڑا دوری کا معاملہ ہے اس لاثتے ایس اتماع میں اس بات پر بھی بطور خاص توجہ کرنی ہے اگیار سنی نہیں اگیار راستی چرنوں میں چاہتے آنے والے وہ اہل سنت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مزارات پر یہ چرسوں بھنگوں کے دھنے کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے مزارات جو بزرگوں کے مزارات جو مراکز انوار ہیں اور مراکز تجنیات ہیں ہم وہاں بھنگوں کی پور نہیں چاہتے ہیں رحمت کی حوشبوں چاہتے ہیں